فائز صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں آمر فاروق صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو حشر برپا کیوں نہیں کرتے باتوں سے نہیں ہوتا کہ آپ عدالتوں میں پیش ہوں کسی کو بول نہیں نہ دیں مجھے بلائیں نا قاضی فائز صاحب مجھے بلائیں آمر فاروق صاحب میں بتاتا ہوں کہ اس وقت جنگل کا قانون کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذمہ دار ہیں اس وقت جو تباہی اور بربادی پاکستان میں ہو رہی ہے جو پاکستان کا انتخاب چرائیا گیا ہے جو پاکستان میں دھاندلا ہوا ہے جو ہماری ماں و بہنوں بیٹوں کے استغیر محفوظ ہیں جو اس وقت قانون کو مزاق بنا دیا گیا ہے جو جنگل کا قانون ہے اگر قاضی فائز عیسیٰ جو پاکستان کے سب سے بڑی عطالت یہ قاضی ہیں ان کو نظر نہیں آرہا کیا ہو رہے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قاضی فائز عیس ہویا جو ہے اس وقت یہ اعمال ہوئی ہے جہاں ججز غیر محفوظ ہیں جہاں ججز کہہ کیا رہے ہیں کہ انٹیلیجنس کے ادارے آئی ایس آئی ہمارے لوگوں کو اغوا کرتی ہے کس لیے کہ جو ہم حکم دیتے ہیں اس کے مطابق فیصلے کرے ہیں عمران خان کے آج میں ہائی کورٹ کے سامنے کھڑا ہوں چھے ججز سنین بھائی چھے ججز کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں ہماری اولادیں محفوظ نہیں ہے تو کونسی عدالت کونسے فیصلے آج پاکستانی عوام ایک جانب کھڑی ہے اور یہ مخصوص اشرافیہ چند خاندان چند ادارے اب تن تنہا کھڑے ہیں یہ لاوہ جب پھٹے گا تو کوئی چیز نہیں بچے گی چونکہ ادارے عوام سے ہوتے ہیں عوام اداروں کے پیچھے نہیں ہیں اب ہمیں باہر نکلنا ہوگا چونکہ اس وقت میں بار بار کہہ رہا ہوں اس وقت پاکستان میں جنگل کا قانون ہے کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے اور یہ جو ٹولہ پاکستان پر مسل مال عزت ہے یہ پاکستانیوں کے نمائندے نہیں ہیں یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں یہ ڈگی والا وزیراعظم چیری بلوسم سترہ سٹوں کے سار جالی وزیراعظم بنا ہوا ہے یہ جو پھولن دیوی جو پنجاب میں جالی ہاری ہوئی میڈم ٹیف منسٹر ٹک ٹاکر کا گروپ لے کے چل پڑتی ہے یہ ججز کو جو خات آیا اور یہ جو اب خات جا رہے ہیں یہ سب ایک جگہ سے جا رہے ہیں ہر کسی کو پتا ہے یہ پہلے خات کیوں نہیں چلے گئے اب ان ججز کو دوبار رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے کہ تواڑی جرت آپ عمران خان کو دیوار سے لگاتے لگاتے آپ نے پاکستان کو دیوار سے لگا دیا ہے ابھی بھی میں ان فیصلہ سازوں سے گزارش کروں گا چھتر سال ہو گئے ہیں ہمارا ملک آج بھی جہاں انیس سو سنتالیس سے چلا تھا فارم سنتالیس پہ آگے رک گیا ہے آپ جال سازی کے ذریعے نظام کو نہیں چلا سکیں گے آپ کو عوام کو حکمرانی کا حق دینا پڑے گا مسئلہ صاحب یہ تقریباً آگی ہے کہا یہ جاتا تھا عمران خان اندیس سے پہلے باہر آ جائیں گے سائفر کیس ہرزانہ ملتی بھی کر دیا جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ جسٹس قاضی فائز عیسہ اور جسٹس آمر فاروق جو ہیں انہوں نے جنہوں نے عدلیہ کی ازادی کو انشور کرنا ہے یہی اس وقت عدلیہ کی ازادی کے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس کو آئی جیک کیا ہوئے یہ دونوں ججز جو ہیں وہ سبب ہیں اس وقت پاکستان میں جو اس وقت لائنڈ آرڈر کی سیچوئیشن ہے جو پاکستان میں جنگل کا قانون ہے جو پاکست تو میرے بھائی عمران خان صاحب کے خلاف کس کو نہیں پتا یہ تمام کے تمام جھوٹے قیسز ہیں پلٹی سائز ہیں عمران خان کو صرف بند رکھنے کے لیے اور وہ عمران خان جس کے خلاف آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا جو پاکستان ہے جو فیڈریشن کا لیڈر ہے جس کو پارٹی توڑ دی لوگوں کو پریس کانفرنز کروا لیں نشان قاضی فائز عیسہ صاحب ذمہ دار ہیں یہ جو نشان چھینا گیا اس بنیاد کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر جو جمہوریت مزاک بن گئی ہے جو ج جنگل کا قانون ہے جو ہماری خواتین کی سیٹیں چینی گئی ہیں جو ہمارے لوگوں کو اس وقت آج بھی مقدموں کے اندر چالیس چالیس پنس مقدمے قاضی فائز صاحب یہ نظر نہیں آتا ان کو نشان تو چھین لیا انہوں نے انٹرہ پارٹی الیکشن بھی یاد آ گیا اب نہیں یاد آ رہا ان کو کہ الیکشن کے اندرہ اتنا بڑا دھاندلا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مدرہ آل رگنگ ہے وہ قائز صاحب کو نظر نہیں آتا قائز صاحب کو سب چیزہ نظر آتی ہیں آمر فاروق صاحب کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ جو سزائیں کس طرح دی گئی ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب اور جسر آمر فاروق صاحب ذمہ دار ہیں اس وقت جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے جب تک یہ انصاف نہیں دیں گے اور انصاف ہوتا وہ نظر آنا چاہیے باتوں سے نہیں ہوتا کہ آپ عدالتوں میں پیش ہوں کسی کو بول نہیں نہ دیں مجھے بلائیں نا قاضی فائز صاحب مجھے بلائیں آمر فاروق صاحب میں بتاتا ہوں کہ اس وقت جنگل کا قانون کیا ہے میں بتاتا ہوں کس طرح عدلیہ جو ہے اس وقت یہ رقمال ہوئی ہے میں بتاتا ہوں کس طرح آلیہ حمزہ اور سنم جعوید جو ہماری چھوٹی بہنیں ہیں وہ دیکھت گرد ہیں لہور میں ان کو ان کو ادنا درجہ ہوتا ہے اب میاں والی پولیس لے گیا ان کو چودہ دن کا فیزیکل ریمانٹ دے دیا گیا ہے یعنی ہماری اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں رمزالوں کے باہر کا برکت مہینہ ہے کون مانے گا اس انصاف کو کون مانے گا اس عدالت نظام اس لیے حضرت علی کا کول ہے کفر کی حکومت رہ سکتی ہے ظلم اور نائنصافی کی حکومت نہیں رہ سکتی یہ جتنا دبائیں گے آج پاکستانی عوام ایک جانب کھڑی ہے اور یہ مخصوص اشرافیہ چند خاندان چند ادارے اب تن تنہا کھڑے ہیں یہ لاوہ جب پھٹے گا تو کوئی چیز نہیں بچے گی چونکہ ادارے عوام سے ہوتے ہیں عوام اداروں کے پیچھے نہیں ہیں پاکستان ایسا ملک ہے جہاں ججز انصاف مانگ رہے ہیں جہاں ججز غیر محفوظ ہیں جہاں ججز کہہ کیا رہے ہیں کہ انٹیلیجنس کے ادارے آئی ایس آئی ہمارے لوگوں کو اغوا کرتی ہے کس لیے کہ جو ہم حکم دیتے ہیں اس کے مطابق فیصلے کرے ہیں عمران خان کے سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے فیصلے کیا کہا گیا کہ ہمارے بیڈ روموں کے اندر یار میں پھر کہہ رہا ہوں چادر جار تیاری کے تقدر کس طرح پامال کیا جاتا ہے کیا بیڈ گھروں کے بیڈ روموں کے اندر کیمرے لگا دیں ان کی ویڈیوز بنائیں بعد میں بلیک میل کریں پھر اگر وہ فیصلے من پسند نہ دیں ان کے گھروں کے سامنے بم پھوڑے جائیں پھر الیکٹرک شاکس دیے جائیں پھر یہ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کریں نا چیف جسر قاضی فائزہ سا بات میں بار بار اوپن نہیں کہہ رہا ہوں مجھے بلائیں اس کیس کے اندر اگر نہ ثابت کر سکوں گے اس وقت عدلیہ کو یہ ارغوال بنایا گیا ہے عدلیہ پاکستان جو ہے اس وقت میں پھر کہہ رہا ہوں میکر بریک پر ہے اگر یہ انصاف عدالتوں نے نہ دیا اب لوگوں نے عدالتیں اپنی لگانی شروع کر دی ہیں لوگوں کو پتہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا سو میرے بھائی جب ججز غیر محفوظ ہیں وہ بھی اعلیہ عدلیہ کے آج میں ہائی کورٹ کے سامنے کھڑا ہوں چھے ججز حسنین بھائ چھے ججز کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں ہماری گھر محفوظ نہیں ہیں ہماری اولادیں محفوظ نہیں ہیں تو کونسی عدالت کونسے فیصلے کونسا انصاف اس لیے مٹ جائے گی کائی صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں عامر فاروق صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو حیر برپا کیوں نہیں کرتے میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ جو کالا کوٹ ہے نا کالا کوٹ ایک پاکستانی جو پاکستان بنایا تھا قائدہ محمد علی جنہ نے بنایا تھا جو خود وکیل تھی اب ہمیں باہر نکلنا ہوگا چونکہ اس وقت میں بار بار کہہ رہا ہوں اس وقت پاکستان میں جنگل کا قانون ہے کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے اور یہ جو طولہ پاکستان پر مسلط ہے یہ پاکستانیوں کے نمائندے نہیں ہیں یہ فارم سنتانیس کی پیداوار ہیں یہ ڈگی والا وزیراعظم چیری بلوسم سترہ سٹوں کے سار جالی وزیراعظم بنا ہوا ہے یہ جو پھولن دیوی جو پنجاب میں جالی ہاری ہوئی میڈم تھیف منسٹر ٹک ٹاکر کا گروپ لے کے چل پڑتی ہے ہاری ہوئی ہے مجھے بتائیں کہ جب آپ کا نظام جالی حکومتیں جالی اسمبلی جالی عوام ان کے پیچھے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر تانگ آمد بجانگ آمد آپ نے بہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ تو لوگوں کو ڈرا کے بندوق کے ذریعے گولی کے ذریعے پرچوں کے ذریعے آج بھی لگے ہوئے ہیں لیکن جب عوام باہر نکل پڑی نا تو پھر کچھ نہیں بچے گا ابھی وقت ہے پنجابی کے اندھر ڈلے بیرانہ کچھ نہیں بگڑے آج حبر یہ ملی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے تین ججز کو بھی حتم حصول ہوئے ہیں یہ نو مئی ہوا جو آٹھ فروری ہوا یہ ججز کو جو خط آیا اور یہ جو اب خط جا رہے ہیں یہ سب ایک جگہ سے جا رہے ہیں ہر کسی کو پتا ہے یہ پہلے خط کیوں نہیں چلے گئے اب ان ججز کو دوبارہ ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے کہ تواڑی جرت تواڑی حمت کہ ہم ہمارے خلاف بولا جائے اس لیے میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان میں رول اف لاؤ ہونا چاہیے عمران خان کیا کہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ یہاں رول اف لاؤ ہو یہاں غریب امیر کے لیے ایک جیسا ملک ہو لیکن یہاں پر وہ کیا رہا ہے یہاں پر چادر چار دیواری کے تقدس کو پعمال کیا جا رہا ہے ماں بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے میں عمران خان واحد لیڈر ہے میں سب بھائی بھائی بات سن لیں اگر پاکستان کو بچانا ہے اگر پاکستان کو انتشار سے بچانا ہے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو وہ ایک لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے آپ ع پاکستان کو دیوار سے لگا دیا ہے ابھی بھی میں ان فیصلہ سازوں سے گزارش کروں گا چھتر سال ہو گئے ہیں ہمارا ملک آج بھی جہاں انیس سو سنتالیس سے چلا تھا فارم سنتالیس پہ آگے رک گیا ہے آپ جال سازی کے ذریعے نظام کو نہیں چلا سکیں گے آپ کو عوام کو حکمرانی کا حق دینا پڑے گا سر کازی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے انکواری کرنے کا اس سارے معاملے کا کازی فائز عیسیٰ صاحب ذمہ دار ہیں اس وقت جو تباہی اور ب عربادی پاکستان میں ہو رہی ہے جو پاکستان کا انتخاب چرایا گیا ہے جو پاکستان میں دھاندلا ہوا ہے جو ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کے اس نے غیر محفوظ ہیں جو اس وقت قانون کو مزاق بنا دیا گیا ہے جو جنگل کا قانون ہے اگر کازی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے سب سے بڑی عطالت کے کازی ہیں ان کو نظر نہیں آرہا کیا ہو رہے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کازی فائز عیسیٰ صاحب وہ یہ نظر نہیں آرہا کہ میں انکواری نہیں کرنا چا تھا وہ ججز کن کو آرہی ہے میری اور آپ کن کو آرہی نہیں ہیں ان کے جج کہہ رہے ہیں ہم غیر محفوظ ہیں بہت شکریہ تھا